زلہ عمر کٹ کی یونین کانسل بستہ کا رہیشی ہندو نوجوان اپنی سرزمین اور اپنے کھیتوں میں پہنچ کر بہت خوش ہے ماں اسے پیار کرتے نہیں تک رہی کہ اس کا بیٹا زندہ سلامت اس کے پاس موجود ہے جس کی زندگی کیلئے ان کی امیدیں ٹوٹ گئی تھی انیس سالہ بھاگچند غلطی سے سرط پار کر کے بھارت چلا گیا تو دہشتگردی کے مقدمے میں پھسا دیا گیا بھاگچند خوش نصیب تھا جو زندہ سلامت گھر پہنچ گیا لیکن ذہنی دباؤ سے اب ترت نہیں نکل سکا ہے دو ہزار انیس میں بھاگچند غلطی سے کھوکرہ پار سرط پار کر کے بھارتی علاقے میں پہنچ گیا تھا اس غلطی کی سزا اسے دھائی سال قید اور دہشتگردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کی صورت میں ملی بھاگچند کے بھائی تارہ چند کہتے ہیں بھارتی قید سے آنے کے بعد اس میں تبدیلی آئی ہے بھاگچند چھ بھائی بھینوں میں سب سے چھوٹا ہے قسمت اچھی تھی کہ بھارتی جیل سے نکلنے کی رہ مل گئی اور چند ہفتے قبل ہی بھاگا بارڈر سے واپس گھر پہنچا ہے ہم سے گفتگو کے دوران بھی اس کی کیفیت بہت واضح تھی کوارڈر سے دھائی بھیت بھائی بھاگچند چھوٹا ہے کچھ دن اڈر ٹھہرہ تھا انپیزوز کے بعد میں پتہ نہیں کیسے نکل گیا تھے ٹین میں چھٹکی چلا گیا انگل ہو خوگڑا پار خوگڑا پار میں گوم تھیریگے گیا تھا مطلب ادر پتہ نہیں چلا بھارٹر پار کرنے گا بھارٹر کا پتہ نہیں چلا بھارٹر مطلب تھا نیتا وہنپی پاس میں کھڑا تھا ملوہ بھارٹر کیا وہ آرمیاں لے لے لگ گئے سردی علاقوں میں رہائش پذیر اکثر معصوم شہری غلطی سے سرد پار کرنے کی سزا نہ صرف برسوں کی قید کی صورت میں بھگتتے ہیں بلکہ بعض اوقات ان جیلوں میں ہی پورسار حالات میں زندگی بھی ہار جاتے ہیں نا کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے والے باغ چند جیسے چند ہی خوش نصیب ایسے ہیں جو چند ماہ میں وطن اور اپنے پیاروں کے درمیان بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں